کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک ماں اور باپ اپنی بیٹی کی ہتیہ اور ریپ کے لیے ایک یاچی کا دائر کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ساپ پہلے ہمارے پاس فون پہنچتا ہے اور کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کی تبیت خراب ہے یعنی کہ وہ بیمار ہے ہے لوگائز پھر سے آج کے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ریاکسن دینے والے ہیں ٹرینی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اس رات ہوئی درندگی کی پوری کہانی جانتے ہیں اس ویڈیو میں اس رات کاتل نے کافی ثبوت مٹانے کی کوشش کی لیکن ثبوت پھر بھی رہ گئے ہسپیٹل سے لیڈی ڈاکٹر کے گھر والوں کے پاس فون جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی کافی تبیت خراب ہے لیڈی ڈاکٹر کے ماں باپ ترنت ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں ملنے نہیں دیا جاتا تین گھنٹے تک اس کے ماں باپ انتجار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ملنے دیا جائے ہماری بیٹی سے لیکن تین گھنٹے کے بعد ایک سکس نے آ کر ان سے سیٹلمنٹ مانگا ہسپیٹلی ڈاکٹر کے ماں باپ سوچ میں پڑھ گیا کہ کس چیز کا سیٹلمنٹ دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جانتے ہیں پورا سچ آ کر سچ ہے کیا اوریجنل ویڈیو کا لنک دسکریپسن میں ہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک ماں اور باپ اپنی بیٹی کی ہتیا اور ریپ کے لیے ایک یاچی کا دائر کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ حساب پہلے ہمارے پاس فون پہنچتا ہے اور کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کی تبیت خراب ہے یعنی کہ وہ بیمار ہے ماں باپ رونے لگتے ہیں پرشان ہو جاتے ہیں اور گھر میں کچھ ایسی آشنکہ زاہر سے ہونے لگ دی تھی جیسے کہ کوئی بہت بڑی اپریئے گھٹنا ہو گئی ہے وہ بار بار یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے تب بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی نے اپنی جیون لیلا سمافت کر لی ہے انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر کار کریں تو کیا کریں اس کے بعد ماں اور باپ سیدھا ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کے ریپ کے بارے میں سرکار کچھ نہیں بول رہی ہے آخر کار کیا معاملہ ہے کیا مجھ رہا ہے تب ڈاکٹر لوگ یا جو بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر آرام کرو بیٹھو پانی مانی بھی ہو اس کے بعد میں بات کرتے ہیں اسی طرح سے انتظار کرتے کرتے تین گھنٹے کا سمیں بیٹھ جاتا ہے لیکن ماں اور باپ کی کوئی سدھی نہیں لے رہا تھا جو بھی آتا تھا بس آنا جانا اور ایک دوسرے سے کانوں میں خسر خسر چل رہی تھی وہ کیا نرنے لینا چاہتے تھے کیا نہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی کوئی ویکتی ان کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ سیٹلمنٹ کر لو یعنی جو ویکتی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے پچھلے تین گھنٹے سے پل پل ترس رہا ہے اس کے کانوں میں ایک آواز پہنچتی ہے کہ سیٹلمنٹ کر لیجئے کس طرح کے سیٹلمنٹ کر لیجئے جیسے ہی ہائی کوٹ نے یہ بات سنی یہ یاچی کا سنی دراصل اس سے پہلے پورے دیش بھر میں اس گھٹنا کو لے کر بوال مچا ہوا ہے بڑی سنگچہ میں لوگ سڑکوں پر ہوت رہے ہیں جو بیمار ہیں انہیں ہسپیٹل میں علاج اس لیے نہیں ملا ہے کیا کہا اب ایسی استطیق میں ہائی کوٹ کو اس بات کو لے کے تھوڑا تلک ہوتا ہے غصہ بھی آتا ہے اور غصہ آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو ٹھیک ہے مکہ منتری ممتاب انرجی کہتے ہیں کہ اگر ہم سات دن میں ثبوت نہیں جھوٹا پائے یا معاملے کی جانس ٹھیک سے نہیں کر پائے تو سات میں دن ہم اس معاملے کو سوپ دیں گے سات میں دن ہمیں اس معاملے کو سوپ دیں گے ہو سکتا ہے کہ تم ان ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو اس لیے پانچ دن میں ہی اگر تم کچھ نہیں کر پائے ہو تو پانچ دن میں ہی یہ معاملہ سی وی آئی کو جاتا ہے یعنی کہ سی وی آئی کو جاتا ہے ساتھی ایک بات اور پکڑی گئی یہ جو میڈیکل کولیج کے پرنسپل ہوتے ہیں پرنسپل نے یہ ذمہ داری لی نیتک ذمہ داری وہ کہتے ہیں کہ ٹرینی ڈوکٹر جو لیڈی ٹرینی ڈوکٹر جس کی ریپ کے بعد ہتھیا ہوئی ہے وہ ان کی بیٹی کی طرح ہے اس لیے میں ایک پیرنٹ ہونے کے ناتے میں اپنی پت سے استیبہ دیتا ہوں ابھی پت سے استیبہ ہی دیا تھا کہ راجہ سرکار نے انہیں کلکتہ میڈیکل کولیج اور ہسپیٹل کا پرنسپل بنا دیا ان کی ایسی کیا جلدی تھی کہ پرنسپل نے استیبہ دیا ہے تورنت اس کو جو تلک رویہ اپناتا ہے وہ دو بات کہتے ہیں کہ اس ماملے کی جانت سی وی آئی کرے گی اور دوسرا یہ ہے کہ پرنسپل کو چھٹی پر آپ بھیجتے ہیں یا پھر ہم بھیجیں دراصل آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سونے جا رہا ہوں اس سچی گھٹنا کے مادیم سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار اس لیڈی ڈوکٹر کے ساتھ اس بھیانک رات میں کب کیا ہوا تھا یہ جاننے کی کوشش کریں گے آداب نمسکار سستریہ کال میں اسمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سونے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے پشنی بنگال کی رازدھانی کلکتہ یہاں پچپن بٹے بھی شمبونات پنڈیت روڈ نیواسی ایک ویکتی جس کا نام ہوتا ہے سنجے رائے جیسے سنجے رائے پانچ آگست دو ہزار چوبیس کو یہ جاتا ہے ایک بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے دراصل یہ پولیس کالیان بورڈ میں سیفی وولینٹر کے روپ میں کام کرتا ہے اس کی بیٹھک تھی پانچ آگست کو جب نکلتا ہے تو آٹھ آگست کو وہاں سے باپس آ جاتا ہے جیسے واپس آتا ہے یہ بیٹھک ہو رہی تھی سلوہ میں سلوہ یہاں سے لبک ایک سو چالیس کلومیٹر دور پڑتا ہے کلکتہ سے جہاں پر اس کا آواز ہوتا ہے گھر ہوتا ہے اور یہ اس بیٹھک میں شامل ہونے کے بعد سیٹا پہنچ جاتا ہے آر جی کر میڈیکل کولن ہسپیٹل میں وہاں جاتا ہے ایک دوپہر کا سمیہ تھا ایک مریض کو لے کر دراصل اس مریض کو بھرتی کراتا ہے اور بھرتی کرانے بعد پھر واپس وہاں سے چلاتا ہے رات آٹھ آگست دوہزار چوبیس کے رات لفظ گیارو بجے کے آس پاس کا واقعہ ہے یہ اس مریض کو جس کو دوپہر میں ابھی ایڈمٹ کرا کے آیا تھا اس مریض سے ملنے کے لیے جاتا ہے اس کا ایک سری وغیرہ اور اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے کے نہیں ہے دراصل اس کو دیکھ دکھے جبکہ اس کے پریوار کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اب یہاں سے وہ واپیش چل جاتا ہے واپیش جاتا ہے تو رات کے لفظ گیارو ایک بج جاتا ہے اور ایک بجے اب وہ اس مریض سے نہیں بلکہ اسی بیلڈنگ کے اندر کسی دوسرے مریض سے ملنے کے لیے آتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے اسے باتچیت کرتا ہے آج اس کا اوپریشن ہونے والا تھا اور باتچیت کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے اب رات کے لفظ گیارو ڈیڑھ بجے کے آس پاس یہاں سے ہسپٹل سے باہر نکلتا ہے اور پریسر ماں گھومنے لگتا ہے ایک کہانی یہ ہے جو سنجی رائے کی چل رہے ہیں جو بیٹھیک میں شامل ہوتا ہے ہسپٹل ماں آتا ہے مریض کو دکھاتا ہے اس کے بعد پھر دوسرے مریض کو دیکھنے کے لیے آتا ہے اس طرح کی کہانی چل رہی لیکن ایک اور کہانی ہے جو دوسری کہانی ہے دراصل آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو یہ سنجی رائے ہے وہ پولیس کالیان بوٹ کا ایک سیوک کی وولینٹیر بھی ہے اور دراصل یہ ایسی ٹی شرٹ پہن کے گھومتا ہے جس سے ٹی شرٹ پہ لکھا ہے کولکاتا پولیس بڑی سنگچہ میں لوگوں کو یہ ہی معلوم تھا کہ شاید یہ پولیس والا ہے یہ پولیس کی طرح چلنا اس کی طرح بات کرنا اور یہ باکسر ہوتا ہے باکسر جو فٹنیس اس کی بڑی ٹھک ٹھاکسی ہوتی ہے تو اس کو بڑی سنگچہ میں لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں اور پولیس کے بڑے بڑے ادھیکاریوں کے ساتھ اس کی تعلقات بتائے جاتے ہیں انس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اس لیے ہسپیٹل کے کسی بھی حصے میں یہ جا بھی سکتا تھا اور آب ہی سکتا تھا شاید کسی کو روکنے کی کسی کو ٹوکنے کی اس میں ہمت بھی نہیں ہوتی ہے ایک کہانی جو سنجرہ کی یہ چل جاتی ہے دوسری کہانی ہوتی ہے 31 سال کی ایک ٹرینی ڈوکٹر ہوتی ہے جو کی چیسٹ میڈیسن ڈیپارٹمنٹ پی جی سیکنڈر کی ایک سٹودینٹ ہوتی ہے اسی آر جی کر میڈیکل کالیج ہاؤسپیٹل کلکاتا کے اندر اب یہ ان کا روز کی نائٹ شیفٹ میں ان کی ڈوٹی تھی یہ نائٹ شیفٹ میں ڈوٹی کرنے کے بعد رات کے 11 بجے کے آسپاس انہوں نے اپنی ماں اور پاپا سے باتچیت بھی کی جیسے روز مر رہا کی طرح گھر والوں کے ایک فکر ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کبھی باہر گئی ہے کیسی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں میں تھوڑا راؤنڈ اپ لے لوں جا کر مریجوں کو دیکھ لوں مریجوں کو دیکھنے کے بعد پھر آرام سے بات کرتے ہیں کب دو بچ جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے دو جونئر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں تھوڑی تھکسی گئی ہوں اس لئے جا کر آرام کر لیتی ہوں آرام اسی بیلڈنگ کے اندر چوتھی منجل پر ایک سیمینار ہول ہے اس کے اندر جاتی ہیں اور جا کر وہاں پر آرام کرنے لگتی ہیں اب یہ جا کر اپنے لفق بتایا جاتا کہ دو سے تین بجے کے بیچ کا یہ واقعہ ہے جب جاتی ہیں اس کے اندر اور جا کر آرام کرنے لگتی ہیں ادھر جو سنجے راو ہوتا ہے سنجے راو راو ہوتا ہے رات کے تین بجے کے آس پاس اسی چیسٹ میڈیشن بیلڈنگ کے اندر پرویس کرتا ہے وہاں جانے کے کچھ در ادھر در گھومتا ہے اور کچھ در گھومنے کے بعد سیدھا اس کے جو سیمینار ہول ہے اسی سیمینار ہول کے اندر جاتا ہوا سی سی ٹی بی کیمرے میں قید ہو جاتا ہے اب یہ اندر تو چلا جاتا ہے لفق چالیس سے پیتالیس میٹ کے آس پاس اندر رہتا ہے اس کے بعد یہ چار بچ کر سینتیس میٹ پر جو آٹھ اور نو اگست دو ہزار چوبیس کی رات ہوتی ہے یعنی کہ اب صبح ہو چکی ہے چار بچ کے سینتیس میٹ کے آس پاس یہاں سے نکل جاتا ہے جو کی نکلتا ہوا سی سی ٹی بی کیمرے میں قید ہو جاتا ہے اب تک یہاں تب بکل شانتی تھی کسی کو کوئی خبر نہیں کچھ نہیں پتا کی آخر کار ہوا کیا ہے لیکن جیسے ہی دن نکلتا ہے صبح کے چھ بجتے ہیں تو ایک کرمچاری جو کی سیمنار ہول کے اندر جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں دراصل ایک لاش پڑی ہوئے جو کی خون سے بہت بری طرح سے لطپت ہے جیسے اس نے لاش کو دیکھا اسے دیکھنے کے بعد چیخنے لگتا ہے اور چیخ تا چلاتا ہوا اس سیمنار ہول سے باہر نکلتا ہے اس کی چیخوں کو سننے کے بعد آس پاس جو کام کر رہے تھے وہ بھی دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں اب شروعات میں یہ سمجھنے ہی پا رہے تھے کہ آخر کار معاملہ کیا ہے آخر کار ہوا کیا ہے تو اسی بیچ میں جو ڈاکٹروں کے ٹیم بھی پہنچ جاتی ہیں جو عدیکاری ہوتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس معاملے کو کہیں نہ کہیں شروعات میں کہ میڈیکل کولیس کی کہیں ایمیج نہ خراب ہو جائے اسے دوانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اسی لیے انہوں نے شاید جو لڑکی کے یعنی لیڈی ڈاکٹر کے ماتا اور پتا ہوتے ہیں ان کے پاس جو سوچنا پہنچی تھی تو پہلے بتایا گیا تمہاری بیٹی بیمار ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ اس نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا ہے اور تیسری بار اس کو بتایا گیا کہ آپ ایک کام کریے ہسپیٹل آ جائیے اور تین گھنٹے تک انہیں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اور جب انہوں نے اپنی بیٹی کو پہلی بار دیکھا تھا تو بیٹی کی استثیتھی ارد نگن عوستہ میں تھی نیچے کے حصے بھی کوئی کپڑا ہی نہیں تھا اور جس روپ میں بیٹی پڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر کسی کی بھی آنگ کہ وہ بھی سہر جائے گا پریشان ہو جائے گا سوچنے پر مجبور ہو جائے گا جب ماں باپ نے پہلے سے ہی تھوڑا ڈرے سہمے تھے رو تو رہے تھے لیکن اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد ان پر رہا نہیں جاتا پھر اس جو لاش ہوتی ہے اس کو کبزے ملے کے پوسٹ مارڈم کے لیے بھیجے جاتا ہے ہسپیٹل میں اب جب پوسٹ مارڈم ہوتا ہے اس کے ریپورٹ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پرائیویٹ پارٹ سے بلڈ بہ رہا ہے آنکھوں سے خون بہ رہا ہے مو سے بھی خون نکل رہا ہے اب ایسی استطیق میں جو آشنکائیں بیقت کر رہے تھے آخر کس نے کیا ہے کیا کیا ہے چہرے ہو یا ناخونوں میں بھی چوٹ کے نشان پائے جاتے ہیں پیٹ اور جو لیفٹ پیر ہوتا ہے اس میں بھی چوٹ کے نشان تھا گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی رائیڈ ہاتھ سیجے جو ہاتھ تھا اس میں چوٹ لگی ہوئی تھی ہوتو پر چوٹ لگی تھی شہیر کا ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پر چوٹ کے نشان نہیں تھے آخر کس نے کیا کیوں کیا پولیس کے لیے سوالوں کے بہت سارے سوال تھے اب پولیس نے شروعات میں اس معاملے کو کہنے کہیں دوانے کی کوشش کی تھی یہی کارن ہے کہ ماباپ کو مجبورن یاچی کا دائر کرنی پڑی اور کورٹ کو اس معاملے میں ہس تک شیپ کرنا پڑا اب اس معاملے کی پولیس اب جانچ پڑتال کرتی ہے جانچ پڑتال کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاملہ سوشل میڈیا پر سرکھیاں بٹونے لگتا ہے اب چاہاں ٹی بی ہو اکفار ہو اب ہر جگہ پرنٹ میڈیا سہیت جہاں دیکھو وہاں پر اسی گھٹنا کی کہ ٹینی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اتنی ایوان کے گھٹنا کی کہ نیرویہ 2.0 یہ دوسری گھٹنا بکل بیسی پہلی جیسی گھٹنا کے روپ میں بن جاتی ہے کس نے کیا 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 ہے جب پولیس ان سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کر رہی تھی تو لاش کے پاس ایک بلوٹویت ملتا ہے اور جو بلوٹویت ملتا ہے تو اس ہول کے آس پاس جو بھی دیکھے جا رہے تھے ان دیکھے گئے ویکتیوں کو بھولایا جاتا ہے اور بلانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس میں ایک ایسا ویکتی ہے جس کا نام سنجے رائے ہے جو سنجے رائے کے بلوٹویت سے وہ میچ کر جاتا ہے اب ایسی استطیق میں سنجے رائے نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے پہنے ہوا تھا ہی نہیں یعنی کہ وہ بدل چکا تھا یہاں سے وہ سیدھا پہنچتا ہے ایک پولیس کے بیرک میں جا کر وہاں سو جاتا ہے آرام کرتا ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ شراب کا عادی ہوتا ہے اور اس دن بھی شاید اس نے شراب پی ہوئی تھی اب وہ وہاں جا کر آرام کرتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اس سے ہوش آتا ہے کہ تُو نے تو بہت بڑا کان کر دیا ہے شاید پکڑا جائے گا اس لئے اس نے جلدی لدی ثبوتوں کو مٹھانا شروع کر دیا پولیس نے جب اسے بلائے تھا تو وہ اپنے جونتے ساپ نہیں کر پایا اور جونتے پر اس کے اس مہیلہ ڈاکٹر کے بلڈ لگا ہوا تھا اب جب آشنکہیں بیقت کی جا رہے ہیں کہ آخرکار اس چالیس سے پیتالیس میٹ کے انترال میں ہوا کیا ہے تب ہی یہ اس طرح سے کچھ کلپنا کی جاتی ہیں کہ جیسے پرائیویٹ پارٹ سے تو کیونکہ اسے بلو فلم یعنی پونڈ سائٹ دیکھنے کی اب بری عادت تھی اس کی موبائل میں بھی اور ویسے بھی وہ الگ الگ وقت میں دیکھا کرتا تھا لیکن پونڈ سائٹ میں بھی ان سائٹوں کو دیکھا کرتا تھا ان پونڈ کو دیکھا کرتا تھا جس میں بیوت ساری کے سے کسی مہیلہ کے ساتھ کوئی گندہ اور گنونہ کرتے کیا جاتا ہے ٹھیک اس نے ویسا ہی گنونہ اور گندہ کرتے کیا جس کی وجہ سے اس ملیڈ ڈاکٹر کے پرائیویٹ پارٹ سے بلڈ بہراتا خون بہراتا ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں اور مو سے خون آنے کی جو بجے بتائے جاتی ہے جب اس مہیلہ ڈاکٹر نے ویروت کرنے کی کوشش کی تو اس کا جو چہرہ تھا اس کا جو سر تھا اس نے بہت تیز دیوار موارا لیڈ ڈاکٹر نے چشمہ پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے جو چشمہ لگا تھا اس کے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے جو کی آنکھوں کے اندر چلے جاتا ہے اور چہرے کے اندر بھی چلے جاتا ہے کیونکہ وہ بوکسر ہوتا ہے سنجر آئے اور اس نے اس کے ساتھ بوکسنگ کرنی شروع کی اس کو بہت بوری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا یہی کارن تھا کہ اس کے چہروں پر بھی چوٹ لگی اس کے ناپر بھی چوٹ لگتی ہے اس کے پیٹ میں چوٹ لگتی ہے اس کے لیفٹ پیر میں چوٹ لگتی ہے اور گردن جیسے اس نے لگاتار گردن کو دبا رہا ہے تو گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور رائٹ ہینڈ پر بھی چوٹ لگ جاتی ہے ہوتو پر بھی چوٹ لگ جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ریپورٹ یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ ڈاکٹر کی موت ہو جاتی ہے ڈاکٹر کی موت ہونے کے بعد اس نے فیڑ سے اس کے ساتھ بلاتکار کیا تھا یعنی کیا وہ بیروت کرنے کی استطیق میں نہیں تھی اور جب وہ اپنے من کو سنتوش کر لیتا ہے جب اس کے یہاں سے بات چلا جاتا ہے حالانکہ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ شاید وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا لیکن اس کے کانوں سے نکلا ہوا بلوٹوث ساتھ ہی اس کے جوتے پر لگا ہوا وہ کھون وہ اسے وہاں تک پہنچانے میں اہم بھومی کا نواز سکتا ہے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا جب پولیس نے اس بیقتی کے بارے میں جانچ کرنے کی پرتال کرنے کی کوشش کی تو پتا چلتا ہے کہ اس نے چار شادیاں کیوں ہی تھی پہلی شادی کرتا ہے چھوڑ کے چلی جاتی ہے دوسرے شادی کرتا ہے چھوڑ کے چلی جاتی ہے تیسرے شادی میں بھی بی بی چھوڑ کے چلی جاتی ہے ایک بی بی کی اس کی موت ہو جاتی ہے کسی بیماری کے چلتا ہے اب وہ بیماری کیا تھی اس کے بارے میں تو پتا نہیں لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے پورن سائیڈ دیکھا کرتا تھا گندی فلمیں دیکھا کرتا تھا گندی فلمیں دیکھنے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی حرکت کرتا تھا اس لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور جب آس پاس کے لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آتی تھیں یعنی کہ یہ اپنی پتنی کے ساتھ اس طرح سے مارپیڈ بھی کرتا تھا اور شاید اسی لیے اس کی بہن سے رشتے ٹھیک نہیں تھے کیونکہ یہ ایمان بھی یہ طریقے سے حرکتیں کرتا تھا حالکہ وہ ماندے کے روپ میں کام کرتا تھا مہج بارہ ہزار پر اس کو ملتے تھے اور یہ اپنی اس طرح سے زندگی جی رہا تھا اور یہ ہسپیٹل میں آنا جانا یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ مریجوں کو صرف اس لیے ہسپیٹل بھرتی کرائی کرتا تھا جس سے کیا ان سے پیسے مل سکیں کیونکہ کسی بھی میڈگل کولیج میں مریجوں کو آسانی سے بھرتی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر مریجوں کی سنکیہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور صوبیدہیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہاں پر علاج ہو سکے ایسی استطیق میں یہ شاید دلال کا کام بھی کرتا تھا اور وہاں پہ یہ پیسے بھی کمایا کرتا تھا لیکن جس طرح کی اس شروعات میں پولیس کی اس ماملے کو لے کر بھومی کر رہتی ہے کیونکہ اس کے بڑے ادھیکاریوں کو سمپرک رہتے ہیں اور پریبار کے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سیٹلمنٹ کر لیجئے اب وہ کس طرح سے سیٹل کرنا چاہ رہے تھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اب ایسی استطیق میں جب اس کی پولیس کی جو کارے پڑھنا لی تھی سرکار کی جو نیت کی ہم سات دن میں ایسا کریں گے تو گھر والوں نے پریبار والوں نے یاچی کا دائر کرتے ہیں ماملہ ہائی کورٹ پہنچتا ہے ہائی کورٹ میں اس ماملے کو بڑی گمبیرتا سے لیے آتا ہے کہتے ہیں کہ آپ سات دن نہیں بلکہ آپ پانس دن میں ہی اس ماملے کو سوپ دیجئے کیونکہ پتہ نہیں آپ کتنے ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھار کر دیں اس ماملے کی جانچ جرور ہونا چاہیے اب پولیس پر ہائی کورٹ کو بھروسہ نہیں ہے پریبار کو بھروسہ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں پورے دیش کو بھی بھروسہ نہیں ہے لیکن بات اگر ہم سی وی آئی کی کریں تو سی وی آئی نے پہلے بہت سارے ماملوں میں جانچ پرطال کیے اگر ہم ایک فلم کے ہیرو رہے ہیں سوشانت سنگھ راجپوت ان کی ماملے کی جانچ کریں تو ان کا ماملہ شاید آس تک لٹکا ہو ہے ایسے نہ جانے کتنے ماملے ہیں سی وی آئی کو جانچ تو جیت دی جاتی ہے سی وی آئی پہ بہت سا بہت موٹی طور پر پیسے خرص تو کی جاتے ہیں لیکن کسی ماملے کا اتنی جلدی آسانی سے ریزلٹ نکلتا نہیں ہے ابھی ماملہ چل رہا ہے پتہ نہیں پولیس اس ماملے کی بڑیہ سے جانچ کر کے صحیح کرتی کیا نہیں کرتی کیا سی وی آئی ماملے کی جانچ کرے گی یا نہیں کرے گی کیا یہ ماملہ یہ تھنڈے وستے میں پڑ جائے گا اس کا بھاوشیہ کیا ہوگا کیا پولیس پہ بھروسہ کریں یا سی وی آئی پہ بھروسہ کریں سمجھ نہیں آتا یا پھر ساتھ قائم کرنے والوں پر بھروسہ کریں جو ویکتی روج ہسپیٹ لاتا تھا اس پر بھروسہ کریں کہ نہ کریں کس پر بھروسہ کریں یہ سمجھ میں نہیں آتا مہلائیں نہ گھر میں سرکشت ہیں نہ بہار کام کرنی جاتی ہیں وہاں سرکشت ہیں جہاں دیکھو وہاں ان پر گدوں کی جیسی نظرے بنی رہتی ہیں لیکن مہلائوں کے اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں یہ لڑائی خود ہی لڑنی پڑے گی انہیں یہ لڑائی خود ہی جیتنی پڑے گی جہاں جاتی ہیں چاروں طرف وہ اپنے آپ کو سرکشت محسوس تب ہی کر سکتی ہیں جب وہ اس طرح سے سچیت رہیں سترک رہیں تو امید کرتے ہیں آپ نے پورا ویڈیو دیکھو گا اور پورا سچ بھی جان چکے ہوں گے تو سچا یہی تھی جو ویڈیو میں بتائی گئی ٹرینی لیڈی ڈاکٹر کو انصاف ملنا چاہیے چلی ہی ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو بسند آئیے تو لائک کریں چینل سسکرائب کریں تھانکس پور ووچنگ